کسی شریعت کے بارے میں کسی شریعت کے بارے میں یہ گواہی نہیں ہے خود انہی کے کتابوں میں کہ شروع میں لکھا ہوا ہو لا رعیب فی کوئی ڈاؤد نہیں ہے یہ قرآن کے شروع میں جو نبی کو عطا کیا گا ہے اس میں لکھا ہوا ہے دوسری بات کسی شریعت کے بارے میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس دین کو اس شریعت کو ہم نے مکمل کر دیا ہم اس سے راضی ہو گئے یہ کمپلیٹ ہے مکمل ہے کسی کے بارے میں نہیں کہا اگر کہا ہے تو آخری شریعت آخری نبی کے بارے میں کہا اسی لیے اس پہ ایمان لانا کیوں یہ کمپلیٹ ہے اگر آپ تعلمون ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اگر آپ دلاله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ایها الناس انما انا لكم بمنزنة الاب رواه ابو داود بسند صحیح وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر نقرامی خواتین ملت ماہ ربی الاول اور پیارے نبی صلى الله عليه وسلم کی صیرت مبارکہ سے متعلق تین اہم واقعات ہیں جو اسی ماہ ماہ ربی الاول میں رونما ہوئی ہے پہلا واقعہ آپ صلى الله عليه وسلم کی ولادت با سعادت جو کہ ربی الاول کے مہینے میں پیش آیا اور اسی طرح سے آپ صلى الله عليه وسلم کی حجرت مدینہ یہ واقعہ بھی ماہ ربی الاول میں پیش آیا اور تیسرا واقعہ تیسرا حادثہ پیارے نبی صلى الله عليه وسلم کی سانہہ وفات جو اسی مہینے میں بارہ تاریخ کو یہ حادثہ یہ واقعہ رونما ہوا ربی الاول کی نو تاریخ کو آپ کی ولادت ہے اور بارہ تاریخ کو آپ کی وفات ہے حضرین آئیے آپ صلى الله عليه وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات کے تعلق سے آج کے خدبے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں حجرت کے تعلق سے ہم نے حجری سال کے آخر میں ذلحجہ اور محرم ذلحجہ کے آواخر محرم کے آغاز میں ہم نے سنے کہ حجرت کا سفر سب سے عظیم سفر تھا سب سے بڑی قربانی تھی اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ حجرت جیسی قربانی پیش کرنے سے قاسر ہیں آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے ربی الاول کے مناسبت سے آپ کی ولادت بسعادت اور آپ کی وفات حسرت آیات کو مدد نظر رکھتے ہوئے صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا اور آج کے نام نہاد مسلمانوں کا عمل کیا رہا یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضر نگر آمین پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو سراپا رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں آپ عالم انسان کے لیے رحمت ہیں عالم جنات کے لیے رحمت ہیں عالم حیوانات کے لیے رحمت ہیں عالم چرندے پرندے درندے فضاق کائنات حجر و شجر نباتات سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ اپنوں کے لیے رحمت تھے پرائیوں کے لیے رحمت تھے دوست کے لیے رحمت تھے دشمن کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے ابو جہل ابو لہب کا نام کب آتا ہے کوئی کافر اس کو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے ابو جہل ابو لہب نبی کے دشمنوں کا ذکر کب آتا ہے جب آمنا کے دلارے ہمارے اور آپ کے پیارے محبوب سبانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے حاضرین یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ہمارا رب رب رحمت للعالمین ہے رب العالمین ورحمت للعالمین بھی ہیں اسی لیے اللہ تبرک تالہ نے اپنے قرآن مجید میں اپنے کلام میں جو سب سے بڑا موجزہ ہیں اپنا تعریف کراتے ہوئے سب سے پہلا جو جملہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اللہ کون ہے اللہ نے اپنے آسماء اور صفات میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا ہے لفظ جلالہ کے بعد وہ ہے الرحمن الرحیم ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ اکبر اور ہمارے نبی نبی رحمت للعالمین ہے حضرین اگرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت نو ربی الاول کو ہوئی بارہ ربی الاول کو نہیں ہوئی ساری دنیا کی سیرت نگاری میں جو کتاب پہلے نمبر پہ آئی ہے وہ ہے الرحیق المختوم لکھنے والے انڈیا کے آخر ہیں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ان کی کتاب میں انہوں نے یہ لکھا آئے ہیں اور تمام دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت نو ربی الاول کو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے آپ کے خاندان والوں نے تابعین نے قرون اولا میں منایا نہیں گیا جو چیز ہر سال منائی جائے جس کو ہر سال سلیبریٹ کیا جائے اس میں یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے یاد رکھئے جب آپ کی ولادت کی تاریخ میں یہ اختلاف ہیں یہ بجن اور واسد دلیل اور ثبوت ہیں کہ قرون اولا میں صاحب اکرام نے منایا نہیں ہے حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت لازمی معنی میں خوشی کا موقع ہے خوشی کا مقام ہے اور لوگ دلیل دیتے ہیں اس کے ذریعے سے تم خوش ہو جاؤ دلیل دیتے ہیں دیکھو اللہ نے خود کہا خوش ہو جاؤ خوش ہونا الگ ہے خوشی منانا الگ ہے خوش ہونا الگ ہے خوشی منانا الگ ہے کہتے ہیں ملاد منانے منانا جائز نہیں اس کی دلیل دو چلو وہ بھی دلیل دیتے ہیں ہر چیز کے دلیل شریعت میں کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل چاہیے کام نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے کرنے کے لیے دلیل چاہیے کیونکہ جو چیز عبادت سنت سمجھ کے کیا جائے اس کے لیے دلیل تو تم دینا ہے پھر بھی اُلٹے چور کو طوال کو ڈاٹے یاد رکھو یہ چور مچائے شور والی بات ہے چور مچائے شور والی بات ہے یاد رکھیں میرے بھائیو دلیل پھر بھی دیئے دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں صحیح بخاری کی روایت ہے وہاں دیکھیں بے شمار عیدے یہ لوگ مناتے ہیں آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو کاکیدے مناتے ہیں نبی نے فرمایا یاد رکھو اللہ نے تمہیں دو عیدے دی ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے نبی نے منع کیا نہیں کیا عید العدہ عید الفطر کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں آپ کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں حضر نگرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے انجل میں کہا یعتی منباد اسمہ احمد میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یا مکہ کو آباد کرنے کے بعد ان میں سے ایک رسول کو بھیج کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ آمینہ کے خواب ہوں ان کے والدہ نے خواب دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا میرے گود میں گرا ساری دنیا کو روشن کر دیا اللہ نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجائیں آپ کی تعلیمات نورانی ہیں آپ کے فرمودات نورانی ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ساری باتیں نورانی ہیں لیکن آپ نور سے پائدہ نہیں ہے آپ تو انما انا بشر مثلکم کہا تمہارے جیسے انسان مگر انسانوں میں افضل ہے خیر البشر ہے خیر الانعام آپ صلی اللہ علیہ السلام یہ ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے اور اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے آئی نبی آپ کہہ دو قل انما انا بشرم مثلکم تمہارے جیسے انسان یہ عقیدہ کا چپٹر ہے اس میں جانے کی وقت کی گنجائش نہیں ہے حضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا مقامہ مرتبہ کیا ہے آپ کے مقامہ مرتبہ اگر بیان کیا جائے گھنٹوں نہ کافی ہے صرف دو تین باتیں بتا کر آگے بڑھنا ہے وقت نہ کافی ہے کافی ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اور گدشت جمعہ کے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے جادوری ہو پیش کرنا ہے تاکہ شیخ نے جو فرمائش کی ہے وہ پورے ہو جائیں حضرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامہ مرتبہ آپ دیکھیں اگر خالق کائنات کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کا نام روزانہ ازان میں پانچ مرتبہ تو وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزن ہر ازان میں اللہ کی شہادت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اعلان کرتے ہیں آپ سارا قرآن پڑھ لو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اتنی عزت کی ہے اتنی توقیر اور تعظیم فرمائی ہے سارے قرآن پڑھ لو اللہ نے اپنے رسول کا کبھی ڈائریک نام لے کر نہیں پکارا سارے نبیوں کا نام لیا یا آدم کہا یا نو کہا یا صالح کہا یا ابراہیم کہا یا اسماعیل کہا ہے یا موسیٰ کہا یا عیسیٰ کہا لیکن کہی بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا بولو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام آیا تو آپ نے نبوت اور رسالت کے منصب کے ساتھ فرمایا کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللہ اکبر اور نبی سے خطاب کیا تو فرمایا یا ایوہا رسول بلگ مَا اُنزِلَ اِلَئِكَ مِن رَبِّك یا ایوہا نبی رسول اور نبی سے خطاب کیا ہے اللہ اکبر جا یا کہا یا کہا تو نبی اور رسول کہا ہے یا محمد کبھی نہیں کہا اللہ اکبر یہ نبی کا مقام مرتبہ ہے میرے بھائیو اور میں آپ کے سامنے کیا کیا عرض کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جس نے لکھا مائیکل ہارٹ جنہوں نے دہ ہنڈریڈ کتاب لکھی ہے اور تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے مائیکل ہارٹ نے اسے پہلے بہت سی کتابیں لکھی ہے لیکن مشہور نہیں ہوا لیکن جس دن ہمارے اور آپ کے پیارے آمینہ کے دلارے محبوب سبحانی پر قلم چلایا اور اس نے سوچا سوچا دہ ہنڈریڈ میں دنیا کے بڑے بڑے سو لوگوں میں کس کا نام میں پہلے رکھوں تو اللہ اکبر ان کا ضمیر یہ گوان نہیں کیا کہ اللہ کے رسول آخری نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا نام رکھوں الفضل ما شہیدت بھی العادہ عربی میں کہا جاتا شہادت فدیلت کی بات تو وہ ہے کہ دشمن بھی رہ رہ کر گواہی دینے مجبور ہو ہاں ان کے اندر فضیلت ہے یہ غیر مسلم جب نبی کو پہلے نمبر پہ رکھا دنیا میں مشہور ہو گیا حاضرین اگرامی پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام مرتبہ ہے آپ کتنا بیان کریں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں آپ ساری انسانی صیرت کا انسانی تاریخ کا متعلق کر لیں آپ صل اللہ علیہ وسلم جیسے کامل ترین انسان روح زمین میں پائدا ہی نہیں ہوا ہے اب سوالیں پائدا ہوتا ہے غیر مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی محمد صل اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان کیوں لائے ہمارے جو پیش ہوا ہیں ہم ان پہ کیوں ایمان نہیں کرنا آئے کیوں عیسی علیہ السلام جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے کیوں موسی علیہ السلام دیگر انبیاء کمپلیٹ نہیں ہے اور ان پر ایمان صرف ان پہ ایمان کیوں قابل قبول نہیں ہے غیر مسلم کیوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں ہمارے رہنمار پیش ہوا وہ قابل اقتداء نہیں ہے قابل اتباع نہیں ہے کیوں ان کی اتباع اور اتباع نجات کا ذریعہ نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ کیوں آخر نبی کی اتباع کرنا ہے حاضرین کسی شریعت کے بارے میں کسی شریعت کے بارے میں یہ گواہی نہیں ہے خود انہی کے کتابوں میں کہ شروع میں لکھا ہوا ہو لا رعب فی کوئی ڈاؤد نہیں ہے یہ قرآن کے شروع میں جو نبی کو عطا کیا گا ہے اس میں لکھا ہوا ہے دوسری بات کسی شریعت کے بارے میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ اس دین کو اس شریعت قوم نے مکمل کر دیا ہم اس سے راضی ہو گئے یہ کمپلیٹ ہے مکمل ہے کسی کے بارے میں نہیں کہا اگر کہا ہے تو آخری شریعت آخری نبی کے بارے میں کہا اسی لیے اس پہ ایمان لانا کیوں یہ کمپلیشن ہے یہ تکمیلہ ہے نبی نے مثال دیتے ہوئے کہا رہا ہے میری مثال اس بلڈنگ کی طرح ہے جس میں ایک ایٹ باقی ہو اور اس کو رکھ کر اس کو مکمل کر دیا جائیں تو تکمیل نبی کے ذریعے سے ہوئی ہے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں انڈیا میں پانس سو اور ہزار کی پرانی نوٹ تھی جو دو ہزار سولہ تک اس پہ ٹینزیکشن ہوتا تھا ہے نا پھر اس کے بعد اس پہ ٹینزیکشن نہیں ہو رہا ہے ہمارا یقین ہے ہم مانتے ہیں اس وعات ہیں کہ پرانی نوٹ انڈیا کی تھی لیکن آج اس پہ کوئی ٹینزیکشن کرنے جائے تو لے گا نہیں لے گا لیکن نئی نوٹ لے کر جاؤ گے تو آخری جو فائنل نوٹے لے کر جاؤ گے تو ٹینزیکشن ہوگا تو یاد رکھی اس سے پہلے جتنے انبیاء آئیں پیش ہوا تھے ان کی ویلیڈیٹی ختم ہو چکی ہے ان کے ٹینزیکشن پیریڈ ایکسپائرڈ ہو چکی ہے اور اگر اب ویلیڈیٹی ہے تو آخری نبی آخری شریعت اور آخری کتاب اس پہ ٹینزیکشن ہوگا اسی پہ عمل ہوگا یہی قابل قبول ہوگا میرے خیال سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی حضرین اگرامی اور یہ بھی سن لیں ساری کائنات کے لوگوں نے اور یاد رکھو اس وقت کے نبی کے دشمنوں نے وہ کفار و مشکین جنہوں نے آپ کے بارے میں صادق و امین کا لقب دیا ہیں دنیا بھی امور کے سلسلے میں امانتیں لے جا کر نبی کے پاس رکھا کرتے تھے اب بتا وہ انسان جو دنیا کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں کہا آخرت کے بارے میں جھوٹ کہے گا اللہ اکبر ہوئی نہیں سکتا ہے اور تیسری بات یاد رکھیں یہ نبی کی نبی کی نبوت کی بہترین دلیل ہے اللہ نے قرآن میں آپ کے اخلاق و کردار کو پیش کیا آپ کے سیرک کو پیش کیا اور یہ کہا کہ دیکھو اے نبی آپ اس سے پہلے کبھی لکھے پڑھے نہیں ہیں یہ آپ کے ایک موجزہ ہیں مگر جاہل نہیں تھے آپ انپڑ تھے مگر جاہل نہیں تھے یاد رکھئے وہ انسان جو کسی کے پاس زانوی تلمز اختیار نہیں کیا کبھی کسی استاد کے پاس ایک لمحے کے لیے آپ نے نہ پڑھا نہ کوئی کتاب ہاتھ میں لیا نہ کوئی قلم نہ کوئی کافی کوئی نوڈ بوک یاد رکھو اس کے باوجود اتنے بہترین حکمتوں بھرے باتیں کہیں ہو سکتا ہے کوئی انسان پیش کرے یہ نبی کا موجزہ نبی کو اسی لیے امی رکھا گیا نبی کے کوئی ٹیچر نہیں ورنہ لوگ الزام لگا دیتے کہ ان کے پاس پڑھ کے آکے کہہ رہے ہیں یاد رکھیں اسی لیے آخری نبی پر ایمان لانا ہے ایسے کوئی اور دکھا دیجئے جس کے بارے میں یہ باتیں ہو حاضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقام و مرتبہ ہے آپ کی ولادت آپ کے مقام و مرتبہ اس کے بعد آئیے نبی سے ہی سب سے زیادہ محبت نبی کے جو حقوق ہیں میں پہلے بتا دیتا ہوں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں نبی کے جو حقوق ہیں ہم پر آئید ہوتے ہیں کیوں یہ نبی کے حقوق ہم پر آئید ہوتے ہیں نبی کے جو احسانات ہیں نا وہ انگنت ہے اللہ اکبر انگنت ہے گدشتہ جمعہ آپ نے چند باتیں سنی ہے وہ نبی ان کے دل میں جو دل ہے وہ دھڑکتا تو امتی امتی ہی کہتا ہے ساری دنیا تحجد میں اٹھ کے اپنے لئے مانگتی ہے یہ نبی ہے جو امتی امتی کہہ کر امت کے لئے مانگتے ہیں اور ایک آیت پہ ساری تحجد ساری رات گزار دیتے کیوں اس میں امت کی مغفرت کا تذکرہ ہے ان کو تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور تو معاف کر دے تو عزیز زبردست حکمتوں والا ہیں تیرے پاس کیا کمی ہے اللہ اکبر نبی نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالی نے ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے اور اللہ نے کہا جو چاہے مانگ لو ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا میں مانگ لی ہے ایک میں ہو میں نے اپنی دعا دنیا میں استعمال نہیں کیا اس کو یوز نہیں کیا اس کو ریزارف کر کے رکھ دیا اختبات دعوتی شفاعت لئمتی میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لئے ریزارف کر کے رکھ دیا ہے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے کیوں کل قیامت کے میدان میں میری امت کے وہ توحید پرس کانکھو سے سن لے ہر ایک کے لئے نہیں توحید پرس امتیوں کے لئے سفارش کروں گا اس لئے میں نے اٹھا کے رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور خود بائمت سنا کے بعد میں نے حدیث پڑھی نبی نے فرمایا لوگوں میں تمہارے لئے ایک والد کا مقام رکھتا ہوں جیسے ایک باپ اپنی بیٹے کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتے ہیں وہ نبی ہمیشہ اپنی امتی کی بارے میں فکر مند تھے اللہ اکبر جسی لئے اس نبی جنہوں نے امتی کے لئے سب کچھ کیا ہے سب سے بڑا احسان نبی کا یہ ہے کہ نبی ہمیں عام حلاکت سے بچا لیے نبی کی دعا ہے نبی نے کہا اللہ تو میری امت کو عام حلاک سے عام عذاب سے حلاک نہیں کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آخری نبی کی وجہ سے آخری امت کا مقام اچھا ہو گیا ہے کل قیامت کے میدان میں سارے لوگوں پر گواہ بنا کر آپ کو رحمل آیا جائے گا کتنا اچھا مقام ہے میرے بھائیو یہ آخری نبی کی وجہ سے ہیں اور آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جہاں ایمان رکھنا آپ کے حقوق آپ کے یہ احسانات ہے امت پر تو احسانات کی وجہ سے ہل جزاؤل احسان اللہ الاحسان ہمیں بھی نبی کے تئی احسان کرنا چاہیے اور نبی کے ساتھ احسان کیسے ہو سکتا ہے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدین و النسیحہ دین خیرخائی کا نام ہے کہ کس کے لئے اللہ کے لئے رسول کے لئے کتاب کے لئے عیمت المسلمین اور عام پبلک کے لئے اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخائی کیسے ہو سکتی ہے آپ کے حقوق پر لائے جائے نبی پر ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ نبی پر ایمان ہے تو نبی سے محبت ہونی چاہیے اور نبی سے محبت جب ہوگی محبت کا لازمی تقاضہ ہے اطاعت اور اطاعت کا لازمی تقاضہ ہے عزت و توقیر و تازیم اور عزت و توقیر و تازیم کا لازمی تقاضہ ہے کہ نبی جن سے محبت کرتے تھے آپ بھی ان سے محبت کرو صحابہ اکرام نیک لوگوں سے اور یہ تقاضہ اس کا یہ بھی ہے کہ نبی جن سے نفرت کرتے تھے آپ ان سے نفرت کرو اور نبی جن سے برات کا اظہار کیے آپ بھی کرو نبی جن سے ولاعت کا اظہار کیے آپ ان سے ولاعت رکھو ولا اور برات کا عقیدہ آپ کو اپنانا چاہیے اسی طرح سے نبی کے حقوق میں سے یہ بات یاد رکھئے کہ نبی نبی کے آلِ بیعت اور نبی کے صحاب اکرام سے محبت ہو نبی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی پر درود پڑھا جائے کسرت سے اور نبی پر اٹھنے والے اعتراضات کا صحیح جواب دیا جائے نبی کی شان میں غلو نہ کریں یہ بھی نبی کا حق ہے نبی کی شان میں جفا اور غلو نہ کریں نبی کے مقام کو ایسے نہ بڑھائے کہ علوہیت کے مقام تلے جائے اور شرکیا بات بدات و خرافات انجام دینے لگیں یہ نبی کے حقوق ہے میں نے سرسری آپ کو بتا دیا ہے نبی پر ایمان اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمر اسی پر ایک میں سارے نبیوں سے قرار لیا سارے نبیوں سے قرار لیا کہ آخری نبی پر تم ایمان لے کر آوگے اللہ اکبر سارے نبیوں سے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْسَاقَ النَّبِيِّينَ اَعْقَرُوا اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے آہد لیا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے پاس آخری رسول آ جائے لَتُؤْمِنُ النَّبِيُ وَلَتَنْصُرُنَّ تم ضرور ان پر ایمان لاؤگے اور تم ان کی مدگ کر ہوگے اللہ اکبر سارے نبیوں سے قرار لیا ہے تو اگلے نبیوں پر ایمان رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر ایمان رکھنے والوں کو چاہیے جب اللہ نے تمہارے نبیوں سے قرار لیا تم ان نبی پر ایمان لانے کا تقاضی یہ ہے کہ آخری نبی پر ایمان لے کر آو حاضرین نبی سے محبت اللہ اکبر نبی سے محبت ہو تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور اگر نبی سے محبت نہ ہو ہم کامیاب ہی نہیں ہو سکتے ہیں اللہ نے سرہ توبہ میں فرمایا قُلْ انکان آباؤکم وابناؤکم کہا کہ کہہ دعائی نبی اگر تمہارے آباؤ اجداد تمہارے بھائی براداری رشتہ دار و اقارب تمہارے کاروبار و تجارت تمہارے بحلات یہ تمہارے باغات یہ تمہارے بہترین بنگلے یہ تمہارے گھر بار یہ تمہارے کاروبار تمہارے رشتہ دار و اقارب اگر تمہارے پاس زیادہ محبوب ہو جائے من اللہ و رسول اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں تو یاد رکھو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو نبی سے اگر کما حقہ ہو محبت نہ ہو تو یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا محبت کا لازمی تقاضہ ہے اطاعت و فرما برداری محبت کے سارے دعوے بیکار ہیں اطاعت کے بغیر اگر محبت کی بنیاد پر کوئی نجات پاتا سب سے پہلے ابو طالب نجات پا جاتے اپنی اولاد سے بڑھ کے نبی سے محبت تھی ابو لہب کو بھی نبی سے نہیں اپنے بھتیجے سے محبت تھی اور بھتیجے کی محبت نے اس نے سوائبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا یاد رکھو صرف محبت کی وجہ سے کوئی نجات نہیں پائے گا ابو طالب کو بے تحاشہ محبت تھی لیکن اطاعت کیے موت کے وقت میں کہا چچا جان لا الہ الا اللہ پر لو میں سفارش کر لوں گا لیکن نہیں اطاعت نہیں کیے اطاعت نہیں کیے یاد رکھو یہ بیکار ہے جسی لئے اہل علم نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے محبت کی امتحان کی آیت ہے کونسی آیت سورہ علمدان کی آیت ہے آپ کے اور ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے کتنی ہے اس کا امتحان اس آیت سے لیا جاتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول کی تباہ کرو اللہ کی محبت کا تقاضہ بھی ہے رسول کی اطاعت رسول کی محبت کا تقاضہ یہ ہے نبی کی اطاعت محبت یاد رکھو محبت کے دعوے اور نعرے یہ سارے کے سارے بیکار ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغائر ہیں یاد رکھو آج ہم نے نبی کی ذات کو پکڑ لیا ہوں نبی کی بات کو ہم نے چھوڑ دیا ہوں نبی کی ذات کے ساتھ ست نبی کی بات کو بھی ماننا ہے تب جا کر کامیاب ہوں گے ہر قوم میں یاد رکھو جب جب کسی قوم نے اپنے نبی اپنے نبی کی ذات کو پکڑ لیا اور باتوں کو چھوڑ دیا ان کے مشن اور تحریک کو چھوڑ دیا ان کی ذات اور پرسنلٹی کو لے لیا تب وہ قوم گمراہ ہو گئی وہ قوم گمراہ ہو گئی عیسائیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے لیا ان کی باتوں کو مشن اور تحریک کو چھوڑ دیا اصل تعلیمات سے دور ہو گئے گمراہ ہو گئے مسلمان بھی آج نبی کا نام آتے ہی ہم نے انگوٹھا چوم لیا نبی کا نام آتے ہی ہم نے کھڑے ہم کھڑے ہو گئے نبی کے نام پر ہم نے جلوس نکال دیئے نبی کے نام پر ہم نے کیا پگڑی تو لے لیئے نبی کا مسواکت ہم نے لے لیا نبی کی پگڑی تو ہم نے لے لی نبی کا عقیدہ کہاں ہے نبی کی تعلیمات کہاں ہے نبی کی سنتیں کہاں ہے نبی کے حدیثوں پر عمل کہاں ہے نبی کے طور طریقہ کہاں ہے نبی کی شکل و صورت کہاں ہے نبی کے کاروبار و تجارت کہاں ہے نبی کا عقیدہ و منحج کہاں ہے نبی کے جیسے نماز کہاں ہے نبی کے جیسے عمال و اخلاق کہاں ہے وزامِ تم ہو نصارت و تمدن میں ہنود وزامِ تم ہو نصارت و تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود کہاں ہو تم غیروں کے نفش قدم پہ چل رہے ہو یاد رکھیں میرے بھائیو محبت نبی سے ہے تو اتعاد کیا کرو اور ایک بات یاد رکھیں کیوں نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کیوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے محبت عام طور سے چار چیزوں سے ہوتی ہے کسی سے محبت ہوتی ہے نا چار چیزوں کی بنیاد پر ایک لحسنی ہی یا حصی ہی ان کے ظاہر حسن و جمال کو دیکھ کر دوسرا ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر تیسرا ان کے جو کمالات کو دیکھ کر کسی کا اندر بہت غضب کی صلاحیات ہے دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے لیکن ایسی صلاحیت اور قابلیت ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے حضر نگرامی یہ جو محبت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ محبت کا تیسرا جو ہوتا ہے احسان کی وجہ سے یاد رکھیں میرے بھائیو احسانات یہ ہیں کہ نبی کے حسن و جمال آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے نبی کے اخلاق و کردار نبی کے اخلاق و کردار کیا ہیں جس کی وجہ سے نبی سے محبت ہوتی اللہ اکبر نبی کے اخلاق پتھر کھا کے دعا دینا یہ نبی کی اخلاق ہے گالیا سن سن کے دعائیں دینا یہ نبی کی اخلاق ہے راستہ میں کاتے بچانے والوں کی یادت کرنا یہ نبی کی اخلاق ہے اللہ حکبر نبی اوجڑی ڈالنے والوں کے لیے آپ رحمت کی دعائیں دیتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں حضرین مجھے اشارہ کیا جارہا ہے کہ لوگ سامنے آئے لیکن میں الہ اعلان نہیں کروں گا کیوں یہ شریعت کے خلاف ہے آخر میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے جو شروع میں آئے ان کے جمعہ میں خل اندازی ہو یہ مناسب نہیں ہے جو آخر میں آ رہے ہیں ان کو چائی کے جگہ بنا کر بیٹھے خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے ہیں تو آپ کو چائی کے جگہ بنا کر بیٹھے جو شروع میں آئے خطبے کی شروع میں ان کو ڈسٹرپ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے ہمیں سمجھ بوج عطا فرمائے حضرین تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق ہے آپ کے احسان کیا ہے ابھی میں نے بتایا کہ آپ کے احسانات کیا ہے آپ کے حسن و جمال جس سے محبت ہوتی اللہ اکبر اما عائشہ سے پوچھا کسی نے بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا تم مجھے سوال کا جواب دو کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کات لی ان کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے صرف انگلیاں کات لی ہیں اور ہمارے پیارے کے حسن کو دیکھ کر آپ کے سامنے اچھا اچھا اچھے عرب کے سرماؤں نے اپنے گردنیں کٹوا دی بتاؤ کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ اکبر اور آپ کے ازواج متحرات میں سمی سلمہ کا بیان ہے جو دوی کی رات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لال ڈریز پین کر ہے وہ سر لوگ کہتے ہیں لال پیننا نہیں گیروہ کلر جو سیفرن ہے نا وہ نہیں پہننا ہے لال ڈریز پہنے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی میں آپ تیرس پہ ٹہل رہے تھے کبھی کہتے ہیں امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی دنیا کے چاند کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں دنیا کے چاند کا ٹکڑا ہمیں آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے نبی سے سب سے زیادہ محبت اور نبی کے کمالات دیکھو اللہ اکبر وہ نبی جو کسی سے پڑھے نہیں اتنے آپ کے کمالات ہیں یہ نبی کے کمالات جب نبی کے اتنے احسانات کمالات اخلاق کردار حسن و جمال احسانات ہیں تو سب سے زیادہ آپ سے محبت ہونی چاہیے بتائیں کائنات میں کوئی ہیں جن کے پاس اتنے کمالات ہو بلکل نہیں تو کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین اگرامی آپ کے حقوق میں سے ہیں کہ آپ جن سے محبت کرتے تھے ان سے محبت جن سے نفرت کرتے ان سے نفرت اور آپ کی تازیم اور توقیر آپ کی شان میں جفا اور غلو نہیں کرنا ہے اور آپ پر اتنے والے اعتراضات کا جواب دینا مگر غلط جواب نہیں کوئی کاتن لکھتا ہے کوئی فلم بناتا ہے کوئی کومنٹ کرتا ہے ہم قانونی کاروائی کریں گے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ اللہ کے حوالے کریں گے اگر انصاف نہیں ملا تو اور اس کے لئے آپ سرہ حجر کے آیت نمبر نائنٹی فائی پڑھ لیں اللہ نے فرمایا اِنَّا قَفَيْنَا قَلْ مُسْتَحَذِينَ اے نبی آپ کی استہزہ کرنے والے آپ کے انسل کرنے والوں سے ہم کافی ہیں ہم دیکھ لیں گے ہم بھیڑ لیں گے اللہ اکبر روئے زمین پر نبی کے زمانے سے لے کر آج تک جس نے نبی کی توہین کی ہے اللہ نے ان سب کو انجام تک پہنچایا ہے ابو لہب نے نبی کی توہین کی اللہ نے برتناک سزاؤں سے دوچار کیا ابو لہب کے دو بیٹوں نے نبی پہ تھوکا اس کو دو جیتاں نے اس کو چیر کے رکھ دیا پھاڑ کے رکھ دیا ہے اسی طرح سے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جس نے گستاقیہ کی ابھی پچھلے دنوں میں سوڈین کا آدھ بھی جس نے کارٹن بنایا وہ گاڑی میں جلب ان کے راکھ ہوا یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اللہ نمٹ لے گا اللہ کافی ہو جائے گا تم ان کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ کے رسول کے سامنے ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی نے کہا کہ مت کھاؤ اس نے غرور و تکبر کے انداز میں نبی کی انسل کرتے ہوئے کام میں نہیں کر سکتا فوراں اس کا دائعہ ہاتھ سند ہو گیا سہشل ہو گیا ناکرہ ہو گیا یاد رکھو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزاؤں سے دوچار کرے گا اللہ کافی ہو جائے گا اللہ کے لئے اللہ کے حوالے کر دو حاضرین آخری بات نبی کی ولادت بسا نبی کی وفات اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کی وفات ہوئی اور بارہ تاریخ کو ہوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اب چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں اختلافات پیدائش اور وفات دونوں ایک ہی تاریخ لوگ کہتے ہیں اب ہمارا سوال یہ ہے اگر آپ کے گھر میں ایک ہی دن غم اور خوشی ایک بیٹے کا علیمہ ہے اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اب کیا کروگے بولو کیا کروگے آپ کے گھر میں خوشی اور غم دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو کیا غالب آتا ہے غم غالب آتا ہے اور صاحب اکرام کا مدینہ کا حال بارہ ربی الاول کو کیا تھا میں دو چار منٹ میں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلیں صاحب اکرام بارہ ربی الاول کو کیا کیے مدینہ کا حال کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے نام نیہاد مسلمانوں نے بینڈ باجے ڈھول تاشے گانے میوزک یاد رکھیں میرے بھائیو یہ نبی کا طریقہ ہے نبی کے نام پر نبی کی گستاخی ہے نبی کی سنت کے نام پر بدات و خرافات ہے آئیے مدینہ کا حال بارہ ربی الاول میں کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا بیک گراؤن کے ساتھ دس ہجری کی بات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آگئے ہیں دس سال کے بعد جب شریعت مکمل ہو گئی آپ نے آخری فریضہ جو حج باقی تھا حج کر لیے اور عرفہ کے مائیدان میں اللہ نے آیت ناصل فرمائی یوم اتملتو لکم دینکم اتملتو علیکم نعمتی یہودیوں نے ترس ترس کے کہا آئی عمر تمہارے پاس تمہارے پاس جو ایک صحابی سے کہا کہ تمہارے پاس جو آیت اگر ہمارے پاس نازل ہوتا ہم عید بنا لیتے کہ کون سے آیت کہا کی آیت عمر نے کہا اللہ کا کرم ہے وہ جمعہ کے دن ہے اور جمعہ تو مومنین کے لئے عید کا دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی معلوم ہوئے ہوا یہودیوں کی شریعت مکمل نہیں ہے نصارہ کی شریعت مکمل نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ شریعت مکمل ہے یہ اشارہ تھا کہ آخری نبی کے آخری آیام شروع ہو چکے ہیں آپ نے حج کے سفر میں صاحب اکرام کو یہ پیغام دیا لوگو شاید آئندہ سال میں تمہارے ساتھ یہاں ملاقات نہ کرو یہ میرا آخری حج بھی ہو آپ حج سے واپس آئیں واپس آنے کے بعد ذلحجہ کے مہینے میں حج ہوا محرم ہے اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے سفر کے انتیس تاریخ کی بات ہے آپ گاہے بگاہے صاحب اکرام کو اشارہ دیتے رہے کہ آئے صاحب اکرام یہ میرے آخری آیام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان جا کے دعا کر کے آئیں آپ کے وہ ستر جانسار صاحب اکرام جو احد کے میدان میں اپنی جان کی بازی لگائے تھے ڈیفنس کرتے کرتے آپ احد کے میدان میں گئیں وہاں جا کر اور ان کے لئے دعا کر کے آئے اور یہ پیغام دے کر آئے کہ ہم بھی تم سے آکے ملنے والے ہیں ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں یہ اشارہ تھا آپ نے اپنے چائیتے صاحبی معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے کہا اے معاذ تم تو یمن جا رہے ہو آئندہ جب تم آؤ شاید تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو یہ سننا تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ توٹ پھوٹ کر روئے توٹ پھوٹ کر روئے لیکن دین کی دعا تو تبلیغ کی بات تھی اپنے محبوب کی جدائی کو برداش کر کے چلے گئے یاد رکھو اسے قربانیاں آج علماء بھی دے رہے ہیں وہ اپنے رشتہ دار و اقارب کو قربان کر کے دین کے خاطر اللہ کے رسول کے خاطر اور یاد رکھو دین کے دعوت کے لئے دور دراز پہنچتے ہیں معاذ بن جبل کو آپ نے اشارہ دیا ایک خاتونہ کر آپ سے سوال کیے آپ نے مسئلہ بتایا پھر اس کے بعد کہا کہ آئندہ اگر آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہوتا ابو بکر سے پوچھ لینا ابو بکر کی خلافت اور امامت کا بھی اشارہ اور آپ کے چل چلاؤ کا یہ اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتیس سفر سفر کے بعد ربی الاول کا مہینہ باقی قبرستان ایک جنازے میں شرکت کے لئے گئے جنازے پہ اپاسی پہ آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا شدید درد شروع ہوا اتنا درد اتنا درد برداشت سے باہر ہے آپ گھر آئیں اممہ آئیشہ سے کہا اے آئیشہ وار اصا میرے سر بہت دک رہا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے اممہ آئیشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا بھی سر بہت پھٹ رہا ہے بہت دک رہا ہے پتا نہیں کیا حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تیز بخار آپ کو آ گیا اتنا بخار کہ بدن تپنے لگا آپ نے کہا کہ ساتھ الگ الگ گوئے کے پھنڈے پانی سے سات مشکیزے سے مجھے گسل دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا گیا آخری ایام میں آتے رہے آپ نماز میں آتے رہے لیکن جب آپ نماز کو آنے ہی پا رہے تھے تو آدمی کا سہارہ لے کر نماز کو آ رہے ہیں اللہ اکبر آپ نے آخری وقت میں صحابہ اکرام کو خدبہ دیا اور کہا کہ میرے صحابہ اکرام نماز کا خیال رکھو اور تم جو کمزور نادار خواتین ہے غلام ہے یتیم ہے مسکین ہے ان کا خیال رکھو اور اللہ لانت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے نبی یہ اشارہ دے رہے تھے کہ میری بھی قبر بننے جا رہی ہے تم میری قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا یاد رکھو میرے بھائیو یہ نبی نے پیغام دیا اور کہا کہ تم شرک و بدات و خرافات سے دور رہو نماز کا خیال رکھو یاد رکھے میرے بھائیو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں دیکھیں کہ فجر کا وقت تھا آپ اٹھ کر آنے کی کوشش کیے اٹھ نہیں پائے آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا ابو بکر نماز پڑا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں نماز قائم ہوتے ہوئے دیکھ کر نبی مسکرائیں اور آپ نے کہا اللہ آپ دلی دل میں یہ شکریہ آدھا کیے اللہ تیرا شکر ہے میرے باوجود بھی میری امتی نماز قائم کر رہی ہے اللہ اکبر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احتیار کی قیفیت تاریح ہو گئی چاش کا وقت تھا بارہ ربی الاول چاش کے وقت میں فجر کے بعد سے لے کر آپ کی بیماری میں شدت پگڑی آپ کو تیز بخار آپ سرائی پہ ہاتھ رکھتے اور پیشانی کو مل لیتے اور کہتے لا الہ الا اللہ انہا للموتی لسکرات موت کی سکتیاں بڑی کٹھن ہیں امہ آئیشہ فرماتی ہے اللہ ایسے پہلے ہم موت کی سکتیوں کو ناپسند کیا کرتے تھے لیکن جب نبی کی سکرات کو ہم نے دیکھا نبی کی سکتیوں کو دیکھا تو ہم نے کسی کے لیے موت کی سکرات کو ناپسند نہیں کیا اللہ اکبر وہ نبی وہ نبی کتنوں کو انہوں نے شفا دیا کتنوں کو انہوں نے مسیحات ہے وہ نبی جن کی شارے پہ اہت پہاڑ کو سونے کا بنانا چاہا وہ نبی جن کی شارے پہ چاند دو ٹکڑے ہوئے وہ نبی جن کی شارے پہ تائفانوں کو ہلا کرنا چاہا وہ نبی جو آسمان کے سفر کر کے میراج کو پہنچے ہیں آج بیمار دستر میں پڑے ہوئے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ اللہ ہے نبی نبی ہے وہ خالق ہے یا مخلوقی ہے اللہ اکبر یہ پیغام ہے میرے بھائیوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پاکی صفائی کے اعتمام کرتے تھے امہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن دیکھنے کے لئے آئے ان کے کان میں مسواق تھی تو اس کے بعد مسواق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے امہ عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی میں نے کہا کہ آپ کو مسواق چاہیے آپ نے سر ہلا کر کہا زبان سے کہ نہیں سکتے تھے میں نے مسواق لیا وہ سکت تھی میں نے چبا کے نرم کر کے آخر وقت میں اللہ کے پاس جاتے ہیں تو پاک صاف ہو کر جاتے ہیں آپ نے مسواق کیا موں کو صاف کیا پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اس سے پہلی کی بات ہے کین آپ کے لغتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان میں کوئی بات کہی زارو قطار فاطمہ رونے لگی کہا اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں آپ نے کان میں پھر بات کہی وہ فاطمہ خوش ہو گئی ہے بات نے بیان کی اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میں تم سے جداؤ کے جا رہا ہوں میرے لخت جگر تم سے جداؤ کے جا رہا ہوں اس کو کیا نہ سننا تھا فاطمہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی پھر اس کے بعد کہا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملاقات کرو گی اس سے معلوم ہوتا کہ مرد آپس میں آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھے مہینے کے بعد وفات پا گئی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیستہ آئیستہ اپنے سر مبارک آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندے پر رکھ دیئے اور آپ اب سر نہیں اٹھا سکتے تھے کمزور ہو چکے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ آئیستہ آئیستہ کہہ رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اما آئیشہ کے علم کا شوق دیکھو آخر وقت نبی کی بات کو کان لگا کر سن لے لگے آپ یہ کہہ رہے تھے معاللدین عنعم اللہ من النبیین و صدقین و شہدات و حسن اولائی کا رفیقات آئی اللہ تو میرا حشر نبیوں کے ساتھ صدقین شہدہ صالحین کے ساتھ کرنا ہے ان کی دوستی کتنی اچھی ہے ان کی سنگت کتنی اچھی ہے پھر اس کے بعد نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا معا رفیق العالی اللہم اشہد اللہم اگھر لی ورحمنی وہ نبی آخری وقت میں مغفرت چاہ رہے ہیں اللہ سے رحمت کی بھی ایک مانگ رہے ہیں اللہم اگھر لی ورحمنی اللہم اگھر لی ورحمنی بالرفیق العالی آخری جملہ آپ کے زبان سے یہ نکلا کہ اللہ رفیق عالی اوچھے جو رب ہیں اللہ تو پیرے پاس تیرے پاس مجھے مقام دینا یہ کہنا تھا آپ کا ہاتھ ریچھے آ گیا اور وہ ہستی جو مدینہ میں آئے تو مدینہ روشل ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہو کے چلی گئی حضر اگرامی مدینہ میں صاحب اگرام کہتے ہیں نبی کی وفات کی جب خبر پھائلی ہماری دلوں کی قیفیت بدل گئی ابھی ہماری دل کچھ اور تھے دلوں کی قیفیت بدل گئی عمر جیسے بہادر جن کی بہادری کیا سامنے شایطان راستہ بدل دیتا وہاں کے بڑے بڑے سپر پور کہاں پھٹتے تھے آج نبی کی وفات کے تاب پرداشت نہیں کر پا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں تلوار سوت کے جو کہے گا نبی کی انتقال ہو گیا گردن مار دوں گا اللہ اکبر ابو بکر اندر آئے دیکھے کمار جلالی انداز میں آئے اندر گئے نبی کی چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر پیسانی کا بوشا دیئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ آپ پر دو موت کو جمع نہیں فرمائے گا باہر آئے اور کہا محمد صل اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا ہے اور یاد رکھو جو محمد کی بادت کرتے تھے محمد کی وجہ سے آئے تھی صل اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا عمر کی تلوار نیچے آ گئی اور کہا کہ جو اللہ کی بادت کرتے تھے اللہ ہمیشہ ہے ہمیشہ تمہیں بادت کرنا ابو بکر کا یہ جملہ امت کو سمالنے کے لئے تھا کہ محمد صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کا مشن اور تحریخ ختم نہیں ہوئی عبادتیں ختم نہیں ہوئی ہے اللہ کے لئے ہمیں قیامت تک کرتے رہنا ہے اللہ اکبر مدینے کا حال کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر ان کے سامنے سے کوئی گزر رہا تھا وہ بیٹھے ہیں گویا کہ مدھوش ہے کسی نے سلام کیا جواب نہیں دیا یعنی نبی کے سموے کو برداشت نہیں کر پائے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے حضرت بلال حبشی ازان کا وقت ہوا اشہدو انہ محمد کہ نہیں پائے سسکیا بند ہو گئی اور کہا کہ آج کے بعد میں کیسے کہوں ازان دینا بند کر دی اللہ اکبر یہ مدینے کا حال تھا ساطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی واقربابی آئی میرے باپ کا غم میں کیسے برداشت کروں اللہ اکبر یہ صاحب اکرام اور مدینے کا حال تھا صاحب اکرام کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں بھی آئیں تو مدینہ منور ہو گیا تھا لیکن جس دن نبی کا انتقال ہوا گویا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے برا مدینہ سونا سونا لگنے لگا اندھیرہ چھا گیا تاریخی آگئی ہے یہ مدینے کا حال تھا میرے بھائیو یہ آخری ربی الاول نبی کے زندگی کا اور صاحب اکرام کا معاملہ تھا اب آپ پر ہیں آپ دیکھو صاحب اکرام کا حال کیا تھا مدینے کا حال کیا تھا اور ہم اور آپ کیا کا کیے ہیں اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین